پریشانی وہ پریشانی میں نے ان کی بہت سی پریشانیاں سنی کوئی ایسی نہیں تھی جو نہ ہو ان کو پریشانی یہ میں سخن گسترانہ بات نہیں مثال دینے کے لیے کبھی کبھی لوگ باتیں برائے مثال کہتے ہیں میں برائے مثال حقیقی عیس کر رہا اولاد انہیں نہیں تھی رزق و روزی سے وہ پریشان تھے دشمن اتنے تھے کہ خوف بہت تھا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا آپ نماز صبح اول وقت پڑھا کریں اس کے بعد فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھے رہیے ذکر خدا کیجئے اور سورہ یاسین ضرور پڑھئے روز آنا صبح سورہ یاسین پڑھئے جناب جیسے میں نے سورہ یاسین کا نام لیا ان کا چہرہ زرد ہو گیا میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں میں نے کہا خیلیت کہ نہیں حضور میں تو آپ سے مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے میں نے کہا تم میں کیا عرض کر رہا ہوں کہا وہ سورہ یاسین تو میں نے کہا تو کیا تو کے آگے لفظ نہیں نکل رہا تھا مطلب یہ کہ شورہ یاسین تو بس مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے یہ ہے معاشرے کی ضعیف الاتقادی یہ ہے جہالت یہ ہے جہالت یہ ہے ضعیف الاتقادی یہ ہے توہم اسلام اس توہم پر مبنی نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں اب کیا دھو رہا ہوں کہ موت تو پیار کرنے کی چیز ہے موت سے وحشت نہیں کرنی چاہیے مگر یہ بات سمجھے گا کون وہی جو اس امام کا دامن تھامے ہوئے ہو جو یہ کہتا ہو کہ موت سے تو میں ایسے مانوس ہوں کہ جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہوں اور یہی نہیں ایک جملہ اور سن لیجئے یہ جملہ بھی تاریخ میں اور تاریخ عدب میں کسی اور کے نام سے نہیں لکھا ہوا ہے یہ جملہ بھی تلمیدِ رسول ربیبِ رسول جانِ رسول رسول کی باتیں تو بہت بلند ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے رسول کے حوالے کم سننے میں آتے ہیں میں کہتا ہوں یہ قطن غلط الزام ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کہ حوالے میں برابر دیتا ہوں اکثر دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول کے صدقے میں ہے خدا بھی ہمارے پاس ہے تو رسول کے صدقے میں ہے یہ محمدن رسول اللہ رسول اللہ ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی نعمت ہوں مگر ان کا ایک شاگرد ایسا ہے جس کی باتیں اتنی ہیں وہی ختم نہیں ہوتی تو رسول کی شروع کہاں سے ایک جملہ سن لیجئے اسی امام موحدین کا مولا کائنات علی بن عبیق فرماتے ہیں کہ موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے سنا آپ میں موت خود ہماری محافظ ہے جب موت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مقدر ہے موت آئے گی تو آئے گی اور نہیں مقدر ہے تو کوئی کچھ بھی چاہے کوئی مارنا چاہے یا کوئی مرنا چاہے نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے وہ جیتا رہے گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی ہے لیکن جہالت معاشرے کی کیا ہے تواہم پرستی کیا ہے سورہ یاسین کا نام سن کر چہرہ زرد ہو گیا حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سورہ مبارک یاسین کی برکتیں دیکھ لیجئے گا روایات میں یہ انسان کی حفاظت اس طرح کرتی ہے کہ جیسے کسی رزمگاہ میں کسی مجاہد یا کسی سپاہی کی حفاظت زرہ کرتی ہے زرہ کی طرح اور زرہ کی مثال بہت ہی چھوٹی مثال ہے زرہ کی حفاظتیں کم ہیں سورہ مبارک یاسین کی برکتیں کہیں زیادہ ہیں اس کی حفاظتیت کہیں زیادہ ہیں اس سورہ مبارکہ میں قلب قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی آیتوں کی طرف متوجہ کیا ہے وَآیَتٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ یہ مردہ زمین یہ بھی اللہ کی نشانی ہے یہ رات وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ یہ رات یہ بھی نشانی ہے مکانی حوالے زمانی حوالے اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَا آيَاتٍ لَا آيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَامِ اس کائنات کو بار بار خدا نے پیش کیا ہے کہ یہ پوری کائنات دلیل ہیں ہمارے وجود ان تمام آیات قرآنیہ کو پڑھتے چلے جائیں اور پھر وہی جو کل میں نے جملہ دھورایا تھا کہ اس تمام آیات کا خلاصہ وہ چھوٹا سا جملہ ہے جو علی ابن طالب نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار کرتا ہے اللہ بھی یہ کہا ہے یہ آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ مبارک علی عمران کی آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْهِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَامِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا جب انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے کائنات کا یاد خدا کے ساتھ جستجوہ خدا کے ساتھ تو خود اس کے اوپر حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اور اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے پروردگار تو نے یہ کائنات باطل خلق نہیں کی یہاں ٹھہر جائیے چونکہ صرف آیتیں سنا دینے اور اس کا ترجمہ کر دینے سے کچھ وہ طبیعتیں مطمئن نہیں ہوتی ہیں جو یونانی فکر و فلسفے سے متاثر سنگا رہے ہیں جو روایتی علم کلام سے متاثر چلی آ رہی ہیں تو جناب والا بعض مفکرین نے یہ فرمایا کہ وجود باری تعالیٰ پر جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ سب سمٹ کر تین قسموں میں آ جاتی ہیں تین قسموں اس سے بھی پہلے ایک علمی تسلسل کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھئے علم کلام جو عقائد سے بحث کرتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے اپروچ کیا ہے اسلوب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ٹریڈیشنل ہے جو ڈسپلین بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہہ کرتے ہیں کہ آیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے یہ پہلی بحث ہوتی ہے جب وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر لیتے ہیں کہ نہیں خالق ہے پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خالق ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد اس کے باقی اوصاف و صفات پہ بحث ہوتی ہے علم کلام کا متن جو ہے وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے اب یہ جو دلائل ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے میں نے کل عرص کیا تھا کہ لاکھوں کروروں بے شمار دلائل ہیں وجود باری تعالیٰ پر انکار باری تعالیٰ پر صرف ایک دلیل ہے اگر اسے دلیل کہیے جہالت اچھا یہ جو دلیلیں ہیں ان کو سمیٹ کر کیا کہتے ہیں دانشور حضرات میں نام نہیں لینا چاہتا ہے خصوصی بحث ہے جو ایک صاحب نے چھیڑی ہے ایک ہے کاسمولوجیکل ایویڈنس ایک ہے ٹیلیولوجیکل ایویڈنس اور ایک ہے انٹالوجیکل ایویڈنس کہتے ہیں تمام ان تینوں میں سمیٹ کے آ جاتے ہیں کونیاتی دلیل دلیل غائی دلیل وجودی جیتے ہیں